جہند نمازکار دوستو ساگت اب کا ہماری یوٹیوب چینل دے جا پال میں دوستو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں فائٹر مووی کے بارے میں جی ہاں دوستو اس میں ہمیں ریتک روسن لیڈ رول میں نظر آنے والے ہیں تو دوستو اس مووی کی اگر حیب کی بات کریں تو بہت زیادہ تھی اور آج اس کو ریلیج ہو گیا ہے میں نے اس کو دیکھ لیا چلی اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو میں نے اس کو جب دیکھا بھائی تھیٹرز میں بہت زیادہ بیٹھتے ہوئے ریتک روسن کے علاوہ باقی جو بھی ایکٹرز ہیں اس میں دیوے کا پاٹکون انیل کپور اور بھی کئی چھوٹے موٹے کالاکار ہیں لیکن اس فلم میں سب سے بڑی بات ہے ریتک روسن کا ہونا جہاں دوستو اگر اس فلم میں لیڈ ایکٹر میں کوئی الگ دوسرا سٹار ہوتا تو اس فلم کو سچ بتا دوں تو اتنا امپورٹنٹس نہیں ملتی ہے لیکن ریتک کے ہونے کے بعد یہ مووی بہت زیادہ عائب میں آئی ہے اور سچ بات کروں تو اسٹوری کے بعد میں اس فلم میں نہیں کروں گا اس ویڈیو میں نہیں کروں گا تو صرف اس کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ کیسی تھی آپ لوگوں کو دیکھنی چاہیے کہ نہیں دیکھنی چاہیے جیانا دوستو کل چھہ پیس جنوری ہے اور اس ویکنڈ کا سب سے بڑا دین ہے اس مہینے کا اور اس سال کا بھی ہے ہم ہندوستانیوں کے دیس وقت کے لیے بہت بڑا دین ہے تو اس مووی کو دیس وقت کے علاوہ بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں سٹوری بہت ہی گزب کی ہے ابھی نندن کا جو کانڈ ہوا تھا اور اس کے اوپر یہ بیسٹ ہے مووی تو اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی ایڈ کیا گیا ہے یہ پیور سٹوری نہیں ہے یعنی کہ اوریجنل نہیں ہے لیکن اسے ایکسپائر ہو کر بنائی گئی ہے تو دوستویں اس میں ہمیں جو دکھائے گیا ہے جو حملے ہو گیا ہے پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اس میں ہمیں دکھائے گیا ہے کہ رتک روسن نے اس فلم میں جو اپنا کام کیا ہے یعنی کہ کچھ ان کی گلدیوں کی وجہ سے کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ انہیں اس کو صدارنا تھا تو پاکستان کو جواب دینے کے لیے وہ صدارنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور تبائی مچا کے آتے ہیں اس میں سی زی آئی کا پریوک کیا گیا ہے بہت ہی کمال کا بہت ہی بڑی طریقے سے کیا گیا ہے اور ڈائلوگز بہت اچھے اچھے بولے گیا ہے کچھ کہیں کہیں آپ لوگوں کو لگے گا کہ یہ اچھا نہیں ہے بہت ہی ہمیں اتنا میٹر نہیں کرتا ہے اس کو آپ لوگ دھیان میں نہیں دو گئے کیونکہ رتک روسن سامنے ہیں اور نیل کپور اور دیب کا بارڈکون نے بھی اچھا کام کیا ہے میوزک بہت ہی بہترین لگا مجھے اور میوزک کے علاوہ ہی اس میں جو ہے کومیڈی تھوڑی بہت دیار کومیڈی اس میں یوز کی گئی ہے جو کہ ایک اچھے بات ہے اور اس کے علاوہ اس میں میوزک یعنی کی بیزیم بہت بڑی ہے گانے تو آپ لوگ سونی چکے ہو آپ کو یہ فلم انگیزنگ شروع سے لاش تک ایک منٹ کے لیے آپ لوگوں کو ایسا بور نہیں کرے گی تو یہ موویز بہت دیکھنے چاہیے آپ لوگوں کو اور اگر دیس وقت دو تو اور بھی زیادہ دیکھنے چاہیے دو دو بار تو مووی میں پکا دیکھنے چاہیے ابھی دو دن مات پھر دیکھنے چاہوں گا کیونکہ ابھی حالی میں ریبیو کے لیے میں ترانت کچھ کچھ پوائنٹ سے لکھنے میں لگا رہتا تھا کہ ملنب کیا کیا ہے تو اس کے چکر میں مووی صحیح سے نہیں دیکھ پا لیکن اب مجھے کے ساتھ دیکھوں گا اور پھر ریبیو دوں گا ایک بار اب لوگوں کو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو دو دوستو تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستو بھائی اس تنہی کہوں گا پانچ میں سے چار سٹار اس مووی کو دوں گا آپ لوگ کتنے دوگے کمینٹ کر سکتے ہو اور میں اتنا ہی کہوں گا بھائی دیکھنے چاہوں گا ٹھیک ہے چین